بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 27 مئی بروہ جمعیرات ہم بات کریں گے عمران خان کا جو اچانک فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور پہلے تو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بلکہ ان عظیم کارکنان کو جنہوں نے 24 گھنٹے ریاستی دہشتگردی برداشت کی اور جو کہتے تھے کہ اسلام آباد میں 20 لوگ بھی نہیں آئیں گے وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے جو پاکستان تحریک انصاف کو ممی ڈیڈی پارٹی کا تانہ دیا کرتے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ میں میرے خیال میں ہم نے دیکھا ٹی ایل پی کے لوگوں پر بھی جب ہوتا تھا پولیس کی طرف سے یا 2014 کے دھرنے میں میں ہم نے دیکھا جب نو لیگ کی حکومت تھی لیکن اتنا مسلسل طریقے سے ظلم کبھی کسی پہ نہیں کیا گیا کہ 24 گھنٹوں میں ایک منٹ کے لیے بھی شیلنگ ختم نہیں کی گئی ایک منٹ کے لیے بھی جو مظاہرین ہیں ان کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ڈی چوک میں رات کے جو مناظر تھے وہ ایسے خوفناک تھے کیسے لگتا تھا کہ یہ دشمن سمجھ کے اب ان کو قتل کر رہے ہیں اور پھر جب فوج کو بلایا گیا تو یہ چاہتے تھے کہ پہلے پولیس اور عوام کو آمنے سامنے کیا اور پھر فوج کو اور عوام کو یہ آمنے سامنے کرنا چاہتے تھے عمران خان نے دھرنے کی جگہ چھے دن کالٹی میٹم کیوں دیا ایسا کون سا عمران خان کے پاس پیغام آیا جس کو عمران خان آپ جانتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے پیغام عمران خان نے سننے ہی چھوڑ دی ہیں اور آپ نے وہ پریس کانفرنس میں بھی دیکھا اور عمران خان کو نکلتے وقت بھی بڑے لوگوں نے پیغامات بھیجے عمران خان ان کے پیغامات پر راضی نہیں تھے پھر ایسا کیا ہوا کہ عمران خان نے یہ تنا بڑا اعلان کیا ہے بڑی خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے اور وہ آج سے ابھی میں آپ کو وہ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اس بات کی صداقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مطالبوں پر کام ابھی سے شروع ہو گیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے آج جو خطاب کیا ہے اور یہ اس وجہ سے بھی ایک اہم خطاب تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے انہوں نے آج ایک وحضے اور ایک نیا پرگرام دیا ہے اور ایک نیا اعلان کیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ چھے روز میں میں انتخابات کا ان کو الٹی میٹم دیتا ہوں چھے روز میں یہ انتخابات کا اعلان کریں چھے روز میں فیصلہ نہ کیا تو میں واپس اسلام آباد ہوں گا ایک بات میں آپ کو بتا دوں اور یہ میں حکومت کو بھی بتا دوں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان وہ لیڈر ہیں اور ان کی جماعت وہ جماعت ہے کہ یہ چاہیں تو کل ایک دن کے اندر اس سے زائد لوگ یہ کٹھا کر سکتے ہیں یہ ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ ہم نے دیکھی کہ ایک ملک میں ایک جلسہ کرنے کے لیے مختلف جماعتوں کو دو دو مہینے لگتے تھے اور یہ انہوں نے ہر روز ایک ایک ظلہ کا اتنا بڑا جلسہ کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ان کے لیے یہ کہنا کہ چھے دن بعد کیسے آئیں گے یہ ایسی آئیں گے جیسے کل آئے ہیں اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور عمران خان کا سب سے بڑا ناقد جو سب سے زیادہ عمران خان پر تنقید کرتا ہوگا وہ بھی یہ بات مانے گا کہ ہاں ایسا ہوا ہے پھر عمران خان کی کامیابی یہ ہے کہ عمران خان نے ان کو دکھا دیا ہے کہ بھئی میرا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ میرے ساتھ عوام ہے عوام اس وجہ سے میرے ساتھ ہے عوام کو مجھ پر اعتماد ہے دیکھیں لیڈر کچھ چیزیں بتا نہیں سکتا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیک گراؤنڈ پر چہ رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ اپنی قیادت پر اعتماد کیا جاتا ہے اپنی قیادت پر یقین رکھا جاتا ہے کہ جو شخص ہمارے مفادات کو بیچ نہیں سکتا جو ہمارے مفادات پر کمپرومائز نہیں کر سکتا جو ملک پر جو قوم پر جو عوام کے مفادات کو کمپرومائز نہیں کر سکتا ایسا شخص جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے بڑی ریزن ہوتی ہے بڑی حکمت عملی ہوتی ہے اور بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں جو آنے والے دنوں میں جن کا معلوم ہوتا ہے اس وقت معلوم نہیں ہوتا اور یہ ایک حکمت تھی کہ جو عمران خان نے چھ دن کا ان کو ٹائم دیا ہے اور اگلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ اپنی طرف سے چار دن کا ٹائم مانگ رہے تھے اور عمران خان نے چھ دن کا ٹائم دیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اچھا عمران خان نے کہا کہ میں آپ کی حمد کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں بیس گھنٹے سے میں خیبر پختون خاص اسلام بات پہنچا ہوں میں نے دیکھا کہ میری قوم نے اپنے خوف پر قابو پا لیا اور عمران خان اپنی قوم سے راضی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں عمران خان اپنی قوم سے راضی ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومتیں جھوٹے کیسز اور گرفتاری سے ہمیں ڈراتی تھی میں نے پہلی بار دیکھا کہ میری قوم ان سارے خوف سے آزاد ہو چکی ہے جب تک قوم خوف سے آزاد نہ ہو تب تک اس سے آسانی سے غلامی کروائی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کو ممی ڈیڈی کہتے تھے میں نے سارے راستے اپنے ساتھ ہر طرح کے لوگوں کو دیکھا انہوں نے آسو گیس کا جس طرح مقابلہ کی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ان کا کہنا تھا کہ ہماری اس تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کی لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ قوم آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججوں پر ایک بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے دنیا میں ایسی کون سی جمہوریت ہے جہاں پرامن احتجاج کی اجازت دی جاتی ہے اور پھر اس پر شیلنگ ہو مظاہرین کو آنسو گیس کی شیلنگ اور ظلم یہ کہاں کیا جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج میں اپنے عدلی اور سپریم کورٹ کو خراج تحسین پہش کرتا ہوں کہ ان کی جانب سے ہمارے کارکنان کی پکڑ دھکڑ کا جو تھا نوٹس لیا گیا انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں اس طرح کے طریقے نہیں اپنا جاتے ایک ساتھی کو اٹک میں اور ایک کو دریہ راوی میں گرا کر انہوں نے شہید کر دیا تین لوگوں کو کراچی میں شہید کی جانے کی طلاح ہے ہمارے ہزاروں کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا کہ ہم کون سا جرم کر رہے تھے چبی سال کی سیاست میں کب میں نے قانون توڑا میں نے ہمیشہ اپنے جلسوں میں فیملیز کو میں بلاتا ہوں اہزادی مارچ میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی میں اپنی خواتین کو سلوٹ پیش کرتا ہوں عمران خان نے کہا کہ ہم نے اعلان تو کیا تھا کہ الیکشن کے اعلان تک اسلام آباد میں بیٹھیں گے لیکن گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دیکھا کہ یہ لوگ ملک کو انتشار کی جانب دھکیلنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ خود تو ڈوبے ہیں یہ ملک کو بھی لے ڈوبے ہیں عمران خان نے کہا کہ میں یہاں بیٹھ گیا تو یہ لوگ تو خوش ہوں گے کیونکہ یہ لوگ پاک فوج اور پولیس سے ہماری لڑائی کروانا چاہتے ہیں لیکن یہ پولیس بھی ہماری ہے اور فوج بھی اور عوام بھی ہم ہیں ہمارے ملک کو تقسیم کرنے نہیں ہے بلکہ قوم کو بنانے کے لیے ہیں عمران خان نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کو یہ پیغام ہے کہ چھے روز میں انتخابات کا اعلان کریں چھے روز میں فیصلہ نہ کیا تو ساری قوم کو لے کر واپس میں اسلام باد آؤں گا میں الیکشن کے اعلان کروں گا اسمبلی تحلیل آپ کو کرنی پڑے گی اور نہیں تو بیس لاکھ لوگوں کو آپ کو ہر حال میں بھگتنا پڑے گا بہرحال عمران خان کی طرف سے جو میسج دیا گیا ہے وہ بڑا کلیر ہے ایک چیز تو عمران خان نے واضح کر دی ہے کہ عمران خان وہ لیڈر ہیں کہ جو عوام کے مفاد کے لیے ملک کے مفاد کے لیے اپنی اناک کو آڑے نہیں آنے دیتے اگر عمران خان چاہتے ان کے ساتھ اس وقت بھی ہزاروں لوگ تو ان کے ساتھ موجود تھے اور آج کا دن وہ بیٹھ جاتے تو بڑا مجمع جو لاکھوں میں جا سکتا تھا وہ ہو سکتا تھا لیکن عمران خان نے عمران خان نے ان کی اکڑ توڑ دی ہے یہ میں آپ کو امانداری سے ایک بات بتا رہا ہوں کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی اپن لی کہ عمران خان نے بڑے بڑوں کی اکڑ کو توڑ ڈالا ہے اور وہ میلٹ ہوئے ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسا کہیں گے کر لیتے ہیں ملک کو اس میں ہمارے جو سب سے بڑے جو ہمارے عدلیہ کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے بہت ساری چیزیں ہیں سپریم کورڈ نے بڑا پوزٹیف کردار ادا کیا ہے اور پھر ہمارے اداروں کی طرف سے بڑا پوزٹیف کردار ادا کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم جانے کو تیار ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے ان کا آج ہے اپنا جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ایک دو دن میں وہ اپنی منمانی کی قانون سازی کر رہے ہیں جو الٹی میڈلی عدالتوں میں چیلنج ہو کے ختم ہو جائے گی لیکن جلد بازی میں وہ قانون سازی کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جانا ہے آئی ایم ایف نے ان کو انکار کر دیا ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جب تک آپ پٹرول مہنگا نہیں کریں گے آپ کے ساتھ مزید بات نہیں کی جا سکتی ایکس پیس ٹرائیبون نے لکھا ہے کہ آئی ایم ایف کے لوگوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس مذاکراتی ٹیم آتی ہے وہ ان کے اپنے ہاتھ بندے ہوئے ہیں وہ کبھی اسلامباد سے ڈیریکشن لے رہے ہوتے ہیں اور کبھی وہ لنڈن سے ڈیریکشن لے رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے کیسے مذاکرات کریں مفتہ اسماعیل کی ٹیم کو انہوں نے کہا کہ یہ تو نوکر آتے ہیں ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ یا پیٹرول مہنگا کریں گے یا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو آئی ایم ایف آپ کو کچھ دے گا یہ شرط آئید کر دی ہے یہ شرط ان سے نہیں پوری ہونی اور انہوں نے جب کل یہ مذاکرات نکام ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے خود ہی رابطہ کیا کہ ہمیں فیس سیونگ دی جائے اگر ہم اس طرح حکومت چھوڑتے ہیں تو عمران خان اور لوگ کہیں گے کہ یہ عمران خان کے خوف سے چھوڑ کے گئے ہیں ہمیں آپ کوئی ٹائم دے دیں ہم اس میں اپنے سارے معاملات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ بقاعدہ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے وہ لوگ جن کے پیغامات پہلے آ رہے تھے ان کے پیغامات پہ نہیں رہے اور یہ بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں ابھی آپ جیو کو سنیں گے مریم اور انگزیب جیسے لوگوں کو سنیں گے تو ان کو تو خود نہیں پتا ہوتا کہ ان کو تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے سارا دن جھوٹ بولنا ہے آپ نے بس لگے رہنا ہے عمران خان کو گالیاں دینی ہیں اور اپنی حکومت کی نلائکیاں چھپانی ہیں میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا پہلی چیز کہ اپنی قیادت پر اعتماد اور یقین کہ اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن ہوگی کوئی حکمت عملی ہوگی اور وہ اپنی اور اپنی قوم کے مفاد کو دیکھتے ہوئے اور وہ جو بینیفٹ یا مقصد عوام کے مفادات کا لے کر آئے تھے وہ پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں تب ہی یہ فیصلہ کی ہے پہلی چیز دوسری بات یہ ہے یہ امپورٹڈ حکومت نہیں رہنے والی آئی ایم ایف نے ان کو نو بول دیا ہے اور آج ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں چند گھنٹوں بعد بلوچستان میں جو نو کانفیڈنس موشن ہے وزیراعالہ کے خلاف وہ پیش ہو رہی ہے اور آج ہی باب پارٹی آپ جانتے ہیں نا باب کا باب کون ہے باب پارٹی نے یہ آج ہی اعلان کیا ہے جن کے چار ممبرز ہیں اس وقت امپورٹڈ حکومت کھڑی ہے دو ممبران کے سر پر جن کے چار ممبرز تھے جنہوں نے شہباز شریف کو ووٹ کیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ وفا کی حکومت نے آج نو کانفیڈنس موشن میں ہماری مدد نہ کی تو ہم اپنا فیصلہ واپس لے لیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے اپنے مفادات ہیں اور یہ الگ ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آج ہی عمران خان کا جو فیصلہ ہے اس پر اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں اور امپورٹڈ حکومت مزید دستی جا رہی ہے عمران خان نے اتنا خوبصورت فیصلہ کیا ہے چھے دن سے کوئی قیامت نہیں آ جانی لیکن چھے دن میں یہ مزید اتنے ایکسپوز ہوں گے یہ سیاسی شہید بننا چاہتے تھے یہ چاہتے تھے کہ ہم سیاسی شہید بن جائیں گے اور عمران خان کو بدنام کرنا چاہتے تھے عمران خان نے ان کو بھی دکھایا جو کہتے تھے کہ یہ ان سے نہیں ہو پائے گا یہ بیس لوگ نہیں لے کے آ سکتے ان کو بھی دکھایا ہے کہ عمران خان اتنے بڑے کافلے کے ساتھ اسلام آباد داخل ہوا ہے اور عمران خان نے یہ بتایا ہے کہ وہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتا عمران خان نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو میں پوری قوم کو نکال سکتا ہوں جیسے اسلام آباد اور کراچی میں لوگ نکلے وہ دوہزار چودہ اور پاکستان تحریک انصاف اور دوہزار بائیس کی پاکستان تحریک انصاف میں بڑا فرق ہے دوہزار چودہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممی ڈیڈی تھے اور اکتیس اگس کی رات وہ عمران خان کے تحفظ کے لیے وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آج بدل چکا ہے معاملہ کیونکہ آج عمران خان کے ساتھ اپنے کارکن نہیں ہیں عمران خان کے ساتھ پوری قوم ہے اور وہ پوری قوم عمران خان کو سلوٹ پیش کر رہی ہے اور عمران خان کے لیے اس بندے میں اتنی سٹینٹ ہے وہ بندہ اتنا حوصلہ مند ہے کہ وہ ایسا سرپرائز دے گا کہ جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بھی جائے گی اور اگلا بھی انشاءاللہ میجوریٹی ان کی ہوگی اور عمران خان نے جن کو جو پیغام دینا تھا جن کو ملٹ کرنا تھا جن کی اکڑ ختم کرنی تھی وہ کر لی اور اس کے بعد قوم کے مفادات کے لیے وسیطر مفادات کے لیے اور اپنے جو مطالبات تھے ان کی گارنٹی کے حوالے سے عمران خان نے یہ چھے دن کا ٹائم دیا ہے چھے دن گزرتے ٹائم پتہ نہیں چلنا اور اگر یہ حکومت چھے دن میں نہیں جاتی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف اور باپ یہ دو فیصلے میں نے آپ کو ایسے بتا دی ہیں کہ جس کے بعد یہ حکومت اگلے دو دن بھی نہیں نکالنے والی اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات